دوستو نمسکار میں جے پانڈے ایک بار پھر سے سوادت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایک ویجیڈ سٹوریز میں خرماز کب سے کب لگ رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا ہے دھار مکمہتو اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم خرماز سے سنبندت سبھی جانکاریاں آپ کو دینے والے ہیں خرماز ہے اسنان دان اور پویہ پاٹھ کا مہینہ چودہ مارچ دوہجار چوبیس سے شروع ہو رہا ہے خرماز کا مہینہ شبتاریوں پر لگے کا ویرام سور دیو کے دھنو اور مین راش میں پرویش کرنے کے دوران خرماز لگتا ہے دھنو اور مین راشی کے سوامی دیو گروہ بریشپت ہی ہے سور کے سمپرک میں آنے کے چلتے دیو گروہ بریشپت کا صبح پربھاؤ کم یا چھینڈ ہو جاتا ہے عطا سور دیو کے دھنو اور مین راش میں گوچر کرنے کے دوران خرماز لگ جاتا ہے جس دوران صبح کارے نہیں کیے جاتے ہیں دھنو اور مین راش کے سوامی دیو گروہ بریشپت ہی ہیں جیسے کہ یہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا ہے دھارمک مان لیتاؤں کے انشار پورے ایک ورس میں دو بار ایسا موقع آتا ہے جب خرماز لگتا ہے ایک خرماز مدھ مارچ سے مدھ اپریل کے بیچ اور دوسرا خرماز مدھ دسمبر سے مدھ جنوری کے بیچ ہوتا ہے خرماز دوہجار چوبیس میں کب سے کب تھک ہے آئیے اس کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں چودہ مارچ دوہجار چوبیس کو سور دوپہر بارہ برس کے چونتیس مندر پر کمبراش سے نکل کر مین راش میں پرویش کریں گے سور دیو کے کمبراش سے نکل کر مین راش میں پرویش کرنے کے ساتھ ہی خرماز شروع ہو جاتا ہے اس دوران سور دیو سترہ مارچ کو اترہ بھدر پر اور اکتیس مارچ کو دیوتی نشتر میں پرویش کریں گے تیرہ پرہل دوہجار چوبیس کو خرماز سماپت ہو جائے گا دوستوں خرماز میں شادی ویواہ گریپ رویش مندن آدھی مانگلی کاریوں کے لیے شک نہیں مانا جاتا ہے ان دنوں میں منترجت دان ندیشنان اور تیت درشن کرنے کی پرمپرا ہے اس پرمپرا کی وجہ سے خرماز کے دنوں میں سبھی پویتر ندیوں میں اسنان کے لیے کافی ادھک لوگ پہنچتے ہیں اور ساتھ ہی پوراڑک مہتوالے مندروں میں بھکتوں کی بھیڑ بڑھی رہتی ہیں خرماز پوجہ پاٹھ کے نظریے سے بہت عشو ہے بہت ہی عشو ہے لیکن اس مہینے میں بیواہ گریپ رویش مندن نئے کام کی شروعات جیسے کاموں کے لیے مہورت نہیں رہتے ہیں اس مہینے میں شاستروں کا پاٹھ کرنے کی پرمپرا ہے شب مانا گیا ہے اس مہینے میں کیے گئے پوجہ پاٹھ مندر جبدان پننے کا اچھے پننے ملتا ہے اچھے پننے یعنی ایک ایسا پننے جس کا شب اثر پورے جیون بھر بنا رہتا ہے خرماز سال میں دو بار آتا ہے دوستوں پنچانگ کے انفار پندرہ دسمبر دوہجار تیس سے پندرہ جنویت دوہجار چوبیس دھن راش میں تھے اب مارچ پندرہ دوہجار چوبیس سے پندرہ پرائل دوہجار چوبیس تر سورے مین راش میں رہیں گے اس لیے ان دو مہینوں میں جب سورے اور بیہشفت کا سنجوگ بنتا ہے تو کسی بھی طرح کے مانگلی کار کے لیے وہ تم نہیں مانا گیا ہے سورے دیو کرتے ہیں اپنے گروہ کی شیوہ گروہ یعنی دیو گروہ بیہشفت دھنو اور مین راش کے سوامی ہیں سورے گرہ سبھی بارہ راشوں میں بھرامر کرتے ہیں اور ایک راش میں قریب ایک ماہ ٹھہرتے ہیں اس طرح سورے ایک سال میں سبھی بارہ راشیوں کا ایک چکر پورا کر لیتے ہیں اس دوران سورے جب دھنو اور مین راش میں آتے ہیں تب خرماس شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سورے جب ان راشیوں سے نکل کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو خرماس خط میں ہو جاتا ہے جو تشکی مانتہ ہے کہ خرماس میں سورے دیو اپنے دیو گروہ بیہشفت کے گھر میں رہتے ہیں اور گروہ کی شیوہ کرتے ہیں خرماس میں کیوں نہیں رہتے ہیں شب مہر سور ایک ماہ پرتکھ دیوتا اور پنچ دیو میں سے ایک ہیں کسی بھی شب کام کی شروعات میں گنیش جی، شیو جی، وشنو جی، دیوی درگا اور سور دیو کی پوجا کی جاتی ہیں جب سور دیو اپنے گروہ کی شیوہ میں رہتے ہیں تو اس گرہ کی شکٹی کم ہو جاتی ہیں ساتھ ہی سور کی وجہ سے گروہ گرہ کا بل بھی کم ہو جاتا ہے ان دونوں گرہوں کی کمجور استحط کی وجہ سے مانگلک کرم نہ کرنے کی صلاح دی جاتی ہے خاص کر کے بیوہ کے سمائے سور اور گروہ گرہ اچھی سطح میں ہوتے ہیں تو بیوہ سفل ہونے کی سنبھونائیں عدھک رہتی ہیں سور منتر کیا ہے سور منتر اوم شوریہ نوہ منتر کا جاپ ہم کو ہر دن کرنا چاہیے جوتیس گرنت میں ہے خرماس دھنو اور مین راش کا سہمی بریس پتی ہے اس میں راشیوں میں جب سور آتے ہیں تو خرماس دوست لگ جاتا ہے جوتیس تر تو بیوہ نام کے گرنت میں کہا گیا ہے کہ سور کی استحط میں گروہ ہو اور گروہ کی راش میں سور رہتا ہو تو اس کال کو گروہ دیت یہ کہا جاتا ہے جو کی سبھی شب کاموں کے لیے ورجت مانا گیا ہے خرماس میں کریں بھگوٹ کتھا کا پاتھ خرماس میں شیرام کا تھا بھگوٹ کا تھا شیو مہا پران کا پاتھ کریں روج اپنے سمائے کے حساب سے گرنت پاتھ کریں کوشش کریں کہ اس مہینے میں کم سے کم ایک گرنت کا پورا پاتھ ہو جائے سکھی جیون جینے کے سوٹر بھی مل جاتے ہیں گرنتوں میں بتائے گئے سوٹروں کو جیون میں اتاریں گے تو سبھی دکتیں دور ہو سکتی ہیں خرماس میں اپنے شدیو کی وشش پوجہ کرنی چاہیے منتر جب کرنا چاہیے اس کے ساتھ اس مہینے میں پورانک مہتولے مندر میں درشن اور پوجہ پاتھ کرنی چاہیے تیر تھے یاتری کو یاترہ کرنا چاہیے کسی پویتر ندی میں اسنان کرنا چاہیے جو لوگ ندی اسنان نہیں کر پا رہے ہیں انہیں اپنے گھر پر گنگا یمنا نرمدہ شپرا جیشی پویتر ندیوں کا دھیان کرتے ہوئے اسنان کرنا چاہیے پانی میں گنگا جل ملا کر بھی آپ اسنان کر سکتے ہیں خرماس میں دان کا محبت کیا ہے دوستو خرماس میں دان کرنے سے تیر تھے اسنان جتنا پونے فل ملتا ہے اس مہینے میں نشکام بھاو سے اس وقت کے نزدیک آنے کے لیے جو برت کیے جاتے ہیں ان کا اکشہ فل ملتا ہے اور برت کرنے والوں کے سبی دوست ختم ہو جاتے ہیں اس دوران جرورت مند لوگوں جیس سے سادھ جنو اور دکھنوں کو سیوہ کرنے کا محطو ہے خرماس میں دان کے ساتھ ہی سادھ اور مند ریاب کبھی بدھان ہے کوجہ پاتھ کے ساتھ ہی جرورت مند لوگوں کو دھن، اناچ، کپڑے، دوچے دپل آج کا دان جرور کریں کسی گوشالہ میں ہری گھانس اور گائیوں کی دیکھبھال کے لیے اپنے سامرتھ کے انصار آپ دان کر سکتے ہیں گھر کے آس پاس کسی مندر میں پوجن سامگری بھیٹ کریں پوجن سامگری میں جیسے کمکم گھی، تیل، عبیر، گلال ہرہ فول، دیپل، دھوک برتی، آدھ دوستو آپ کو ہمارا یہ جانکاری کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں آوش بتائیں اور ہمارے چینل کو آپ لائک شیئر یا سبسکرائب ضرور کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو آپ سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا جسے کی اور لوگوں تک یہ جانکاری آسانی سے پہنچ سکے ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تتک کے لیے نمشہ اور پڑھان جائے ہیں